ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام بس سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار دئیس کے نمے مہینے کا انیس ون دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فریڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں آہم علاقہ اور بین الاقوامی خبروں پر تبصیر اور تدصیر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کرتے ہیں اپنے برادر دوست پروسی ملک چین سے مطالق وہاں ہونے والے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے مطالق آج کے پروگرام میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اقوامی متحدہ کے پائدار ترقیاتی سمٹ یا جو نیو یورک میں جاری ہے آج اس کا آخری دن ہوگا اور اس میں چونکہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ سمٹ ہے یہ اس کو اوورویو کرتی ہے اس کا جائزہ لیتی ہے جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز وضع کیے گئے تھے سن دوہزار پندرہ میں اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ اقوامی متحدہ کی طرف سے ایک کہا گیا تھا کہ دوہزار تیس تک ہم نے آپ اسے بہبود کی بات کر لیجئے محلیاتی تحفظ کی بات کر لیجئے ایکنومک ڈیولپمنٹ کو امپروف کرنے کی بات کر لیجئے تو اس سے مطالق تعلیمت تقریباً سبھی شعبوں سے مطالق جو ہے وہ کچھ آہداف مقرر کیے گئے تھے کہ دوہزار تیس تک ہم نے یہ آہداف حاصل کرنے ہیں لیکن دوہزار پندرہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوپر تلے بہت سارے معاملات ایسے رہے گئے جس کی وجہ سے دنیا کو بہت سے مسائل بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا جن میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وبا کی صورت میں کوویٹ کے نام سے انسانیت کو درپیش رہی دوہزار انیس کے آخر سے لے کے دوہزار بائیس کے مٹ تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور صورتحال خاصی تشویشناک رہی پوری دنیا کا جو جو معاملات ہیں جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہو کے رہ گئے طرز معاشرت اور معیشت تبدیل ہو کے رہ گیا پھر اس کے علاوہ کچھ کانفلیکٹس بھی ہوتے رہے جس کی وجہ سے یہ جو آہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کا جو عظم تھا وہ شاید اپنی جگہ برقرار رہا ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو رفتار درکار تھی وہ رفتار بہت سست ہو گئی اور ان میں سے بہت سارے آہداف حاصل نہ کیے جا سکے لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوزار اکیس میں چین کے صدر شیچن پھنگ کی طرف سے گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو کا کانسپٹ پیش کیا گیا اور چین نے اپنے ہاں تو اس حوالے سے اگر ہم سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول کی بات کر لیں گلوبل انیشیئیٹیو کی بات کر لیں تو چین نے اپنے ہاں تو بہت سے ایسے اقدامات کیا ہیں کہ اپنے عوام کا میار زندگی بہتر کیا غربت کے خاتمے کے لیے بہت کنکریٹ اقدامات انہوں نے کیے آج چھوڑی سے اس پر بات کریں گے کہ یہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول تو شاید حاصل نہیں ہو سکے ہیں اور مشکل لگتا ہے اگر اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونی گوتریس بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمیں مادون ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایسے میں گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو جو ہے وہ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ پائیدار ترقی کے لیے ایک عام کردار ادا کر شکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ازامت دی ہے ہمارے صدت اس وقت ٹلفن لائن پر موجود ہے سینئر تنسیہ کار اریمہ شوکت صاحبہ السلام علیکم سلام علیکم ناصل شاید کیسے آپ کے لیے پھر ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اریمہ صاحبہ جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول جو ہیں وہ گول تو ہمیں اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ دوہزار پندرہ سی ازلسلہ چلا تھا دوہزار تیس تک یہ حداف حاصل کرنے ہیں لیکن اس میں سے چار پانچ سال تو آپ ویسے نکالنے ہیں جن میں مختلف قسم کے مسائل سے دوچار رہی ہے دنیا اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو ایک جو فانانشل کرنچ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے اور جس طرح سے انفلیشن کی صورتحال ہمیں یورپ میں بھی نظر آئی امریکہ کی ایکانومی بھی کوئی ایسی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی اس کی صورتحال بہتر رہی ہو تو یہ گولز تو حدا حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اگر سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کے بارے میں ہمیں بتا سکیں کہ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اسے ان حداف کو حاصل کرنے میں مشکل پیش آئی یا واقعتاً اس میں کوئی پلٹیکل ویل بھی ہے جس کی کمیہ میں نظر آتی ہے جی ناظر صاحب بہت شکریہ ہے ایک تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت اطلاع میں متحدہ میں میرا خیال ہے تمام دنیا کے ممالک کہیں نہ کہیں کسی طور پر شامل ہیں مختلف ایجنڈاز کے ساتھ اس میں مختلف کونفرنسلز ملکے بھی رہی ہیں سائی لائن میٹنگ بھی رہی ہیں سرگلاہانی ملکت وہاں موجود ہیں ہمارے اپنے ملک کے جو ذکر آزم ہیں وہ اس وقت وہاں پر ہیں ہمارے وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ پوری دنیا کیلئے ایک opportunity ہے کہ وہاں ملک بیٹھتے ہیں بڑے بڑے جیسے کہنا چاہیے ممالک بیٹھتے ہیں سر جوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا پہنچے ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں دو طرفہ تعلقات ایک طرف لیکن دنیا کے خطے میں اس دنیا میں اگزسٹ کرنے کے لئے جب یہ پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ناپیں جانتے ہیں کہ کون سا ملک کس طرح سے ترقی کر رہا ہے اور کون سا ملک اگر نہیں ترقی کر پایا تو اس کے لئے کیا عوامل جو ہیں وہ اس میں شامل تھے اچھا یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی جاتی ہے اگر ہم کچھ سدھی دیکھیں تو اس کو ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے جانا جاتا تھا اور اہداف مقدر کیے جاتے تھے کہ اتنے عرصے میں یہ یہ اچیزمنٹ حاصل کی جائیں گی یعنی کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کسی نہ کسی طرح ہیمن لائک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چاہے اس میں آپ صاف نوال کی بات کرنے سنار کی بات کریں ستہ غربت نکلنے کی بات کریں بہت سارے ایسے عوامل اس میں پیکٹس چامل ہیں جن پر بات کی جاتی ہے اور اگر وہ کسی کنٹری اس کو اچھیو پر لے اس کے حساب سے اس کو نافع جاتا ہے جانتا جاتا ہے کہ اگر وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے نتابق ترقی کر رہی ہے تو اس پر ہم ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ کنٹریز کے موڈل میں شامل کرتے ہیں اسی طرح جستہ آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت جوئین میں بھی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سرمیت جاری ہے نیو یورک میں یہ سب سے پہلے جو ہے اللہ اپنے ناظرین اور سامین کی معلومات میں اضافہ کر رہے جاؤں گی کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گوز ہیں جو ٹوئین کانسنس ہوئی تھی سن دو ہزار بارہ میں ریو ڈی جنیرو میں تو اس وقت یہ پروپوز کیے گئے تھے اور دو ہزار تیس کے ایجنڈا کے ساتھ یعنی اس وقت یہ احناف رکھا گیا تھا حدث رکھا مقرر کیا گیا تھا کہ دو ہزار تیس پر ہم نے یہ 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 سسٹینیبل گوز ہیں جس کو ہم نے ایچیوز کرنا ہے اس میں بہت سارے ہیں مطلب جسا ہم نے ذکر کیا ساف پانی ہے جنڈر اکوائلیٹی کی بھی بات ہوتی ہے پاورٹی ریڈکشن کی بھی بات ہوتی ہے اور اب جب یہ میٹنگ ہو رہی ہے اب دیکھیں تقریباً اگر اس کو پروپوز کیا ہے دو ہزار بارہ میں آیا اور آج جب ہم دو ہزار تیس کے آخر کی جانے بڑھ رہے ہیں تو یہ جوین کے سیکرٹری جرنل کی طرف سے بھی یہ چیز آئی کہ جس طرح سے یا جتنے جسے کہنا چاہیے ہیں کہ پیشن کے ساتھ اس انڈا کو شروع کیا گیا تھا قابلی شاید اب وہ ڈائے ڈاؤن کر گیا ہے اس طرح سے ممالک کی وہ روش نہیں رہی وہ ان کی شاید خواہش کے باوجود سے وہ سسٹینگل ڈیولیمنٹ دیو کو اچھید کریں وہ اس طرح سے نہیں کرتا ہے اس میں بہت سارے عمل شامل ہیں جس طرح آپ نے بزیتر کیا نائنٹین جو ہے وہ ایک اتنا انیکسپیکٹی تھا پوری دنیا کے لیے کہ جو ترقی ویافتہ ملک ہے ان کے لیے تو جیسے کہنا چاہیے دھچکا تھا ہی تھا لیکن جو ترقی کے زیادہ مالک جو کہ آلیڈی اس قسم کے مسائل کے دو چار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور اگر انہوں نے حلکہ حلکہ کو سٹیپس لینے شروع کیے ان کو سپنی بل دمینکون کو اچھید کرنے میں چاہے وہ ہیلس کے حوالے سے تھے یا پیویٹو ڈیڈاکشن کے وہ بلکل ایک دم جسے کہنا چاہیے کہ بیک فوٹ پر آ گئے تھے یا زیرو پر آ گئے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں دوبارہ سے زیرو پر سٹارٹ لینا پڑے اور اسی طرح اگر آز سے موجودہ ایس کا ناظر میں بات چلیں تو تقریبیں رشیا یوکرین کانسلکت کو بھی سال سے زائد کرتا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کانسلکت کی وجہ سے جو پوری سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ پوری دنیا کیلئے سوالیاں نشان بن گیا ہے تو یہ ظاہری بات ہے یقیناً ایک خطے میں کانسلکت ہے لیکن ایسے پوری دنیا کو کر رہا ہے گلوبل ویلیج جیسا واپس میں ممالک کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملزول کر باہمی رواداری کے ساتھ اگر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ان گولز کو بھی ایچیز کرنے کے لئے سسٹینیبلڈ ڈیولپمنٹ گولز چاہے وہ جیسے گینا چاہیے سلولی اور گراجلی ہر ملک اپنے انداز سے اس کو پورا کر رہا ہے مختلف ایون کی کانسلسٹر ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ظاہری بات ہے کہ اکوام آلم کی طرف سے اکوام متحدہ کی طرف سے تکوز کیا گیا تھا تمام مہمالک اپنے انداز سے جتنا جتنا ان کی کپیلٹی اس میں کانسلسٹیوٹ کرتے رہے تھے جب یہ کوویٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چائنہ جو ہے خانصور کے اس میں اس سے نبرداز ہو ہوا جہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنہ کے اوپر ایک برا وقت اس طرح سے آیا کہ بے شک وہ پینڈیمک سے نبرداز ماتے ہیں لیکن جو ان کے خلاف پوپیگنڈا کیا گیا کہ کس طرح سے جی وائرس جو ہے وہ چائنہ نے جاندیس کے ملایا ہے اور چائنہ نے بہت زیادہ کانٹرگوٹ کیا اس پینڈیمک سے نکلنے میں اس پینڈیمک سے دور پر میں نے پوری دنیا کو سپور کیا خاص کر کے ویکسنیوں کی فور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 76 وان جنائیٹی نیشنز جنرل اسیمڈی کا اجلاس اوپر سکمبر دوہزار اکیس تو اس میں پریزیڈنٹ شی ڈیپنگ کی طرف سے ایک دوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو پرپوز کیا جاتا ہے اور اس کا جو مقصد تھا اب یہ دیکھئے کہ جہاں پوری دنیا ایک طرف کہیں کوئی اسلحے کی بات کرتی ہے کہیں اپنے آپ سے جیسے کہنا چاہیے میڈیا پاور کی بات کرے گی کوئی اپنے بیٹو اس کے حق کی بات کرے گی لیکن یہ دیکھئے کہ پریزیڈنٹ شی ڈیپنگ چائنہ کے ایک ریجنری ریڈر کی طرف سے جو پرپوزل آتا ہے تمام اکمام آلم کے لیے تمام اس اکمام متحدہ کے پلائٹس ملے جسے تمام امالک موجود ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو ہونا چاہیے جس میں آٹھ ایریاز پرپوز کیے رہے تھے کہ جنرلی جو انٹرنیشنل کوپریشن کے ہیں اس میں ان آٹھ ایریاز پر ضرور پوز رکھا جائے سسٹیمنگل ڈیویلپمنٹ گول اگر سترہ اس کی بات کرتے تو پریزیڈنٹ شی ڈیپنگ کا تھا کہ ہم شورٹ تن رکھیں دیکھیں اس کو ایوالیویٹ کریں اور اگر اس میں کہیں بہتری کی بنجائش نکل سکتی ہے تو یہ ہم سب اس سے مل جائے کریں اس وقت جب سن 2021 نے پریزیڈنٹ شی ڈیپنگ کی پوز کیا تھا جی ڈی آئے یہ کوپرڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو تو اس میں غربت کے خواستنے کی یعنی پوزی ایلیویشن کی بات ہوتی فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی ظاہری بات ہے اب فوڈ ٹرائسل اگر محسوس ہوتے ہیں دنیا کو رشیا یوکرین کانسیب سے تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ فوڈ سیکیورٹی فوڈ سکیر سٹی یعنی کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ جو آپ کے وسائل ہیں تو محدود ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اپنی آبادی کو اپنی پوپلیشن کو صحیحت کے مطابق یہ سہولیات نہیں میسر کرتا رہے جس کی وجہ سے آپ کی جو آبادی ہے وہ خوراق کی کمی کا شکرہ ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پنڈیمیت ریسپونس و ویکسنز کے حوالے سے بات کی گئی کہ ابھی تو ہم نے کووڈ نے ہمیں پوری دنیا کو ایک لیسن دیا کہ کیسے ہمیں امرجنسیز اور کانٹیجنسیز کے لیے تیار اینا چاہیے اور خاص کر کے دیکھیں یہ بڑا ایک سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے کیسے دیتی ہے ظاہری بات ہے بیماریاں تو جنم لیں گی کہیں نہ کہیں انسان سے جڑے گی ساری تمام سنگل گول بھینڈن کو اچھیب کرنے تو یہ آپ کو ویکسین کی بھی ضرورت پڑے گی تو بروقت کیوں نہ ایسی تعدابیر اخیار کی جائے جو کہ انسانی یا بقائے انسانی کے لیے ضروری ہیں آبادی کی تحفظ کے لیے ضروری ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو گلوگل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف سافی اس پر ایکٹیف ہوئی جاتا ہے اسی طرح بات یہ ہوئی تھی کہ گلوگل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کے تحت جو ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ چاہے وہ چاہے آپ انفرسٹرکٹر کو اس میں کہہ لیجئے ایڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان تمام کنٹریز کو یہ جو ڈیویلپپ کنٹریز اسلام المتاعدہ میں موجود ہیں وہ جو ترقی آپ کو مولد ہیں وہ ممالک کو فانانس کریں ان کی فنڈ دیں تاکہ وہ اپنی ڈیویلپمنٹ کسی نتکی طور جاری رکھ رکھیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اور جو بڑا امپورٹنڈ ہے اس پر اپنے پروگرم میں بھی بات کرتے ہیں محولیاتی تبدیلی ہمیں اندازہ نہیں تھا انسانیوں کو اندازہ نہیں تھا کتنے جلدی نیچر دینے ایفیکٹ ہونا شروع ہوگی اور جو گرین ڈیویلپمنٹ ہے وہ ضروری ہو جائے کہ کس طرح سے فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ آئے گی کس طرح سے ممالک کو سٹیپس ہونے کنے گی کسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان پسلے تانس سالوں میں یا اچھے اگر ہم دس سالوں کی بات کریں تو انڈیسٹرلائزیشن پیشک ہم ورلڈ وار کے بعد بھی دیکھتے ہیں اس قدی کے آغاز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے انڈیسٹرلائزیشن کو ترقی کا موزل کمجھا جاتے ہیں تو انڈیسٹرلائزیشن کے خواہد کہیں نہ کہیں مسائل بھی جوڑے ہوئے ہیں ان کی بھی بات کی جاتی ہے اسی طرح اکثر آپ کو یاد ہو جائے کہ ہم اسی طرح میں بھی ذکر کرتے ہیں خاصر سے گ VRI کے کانٹیکس میں بات کی جائے اور جسلا کہ یا جب ری جنریلہ جب VRI تینیشیٹرلائزیشن بھی دلاثہ تیرا میں جیکھتے ہیں لیکن دیکھیں جب جی ٹی کی جنریلہ دیولپنی 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 اس کی بھی بات کی گئے کہ اس میں بھی ڈیجیٹل ایکونی ورلہ ڈیجیٹل رہی یعنی کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں سسپینلی ڈیویلپنگ دو نکشہ ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہے لیکن آنے والے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی، سائیبر، آٹریفیشل انڈالیجنس یہ تمام وہ ایڈیاز میں جو کہ آپ کو سپورٹ پوروائیڈ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی پسلا انسانی بقاہ کو محفوظ کر سکتے ہیں انسانی بقاہ کے لیے ضرور ہیں اور انچوں کے لیے جو دیویلپنگ کنٹریز میں ترقی کو دیر مالک ہیں ان کو اپنی انڈسٹرلائیزیشن کے لیے بھی ان کو ترقی کرنے کے لیے بھی اپنی دیویلپنگ کے لیے بھی ان جوہر دیویلپنگ انیشیائٹرز کو زور کرنے ہوگا تاکہ یہ باہ باہر جو یہ سپس ان کے لیے اور اپنی جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیف کر سکتے ہیں مرکل چی اچھا تو یہ جو ابھی بات آپ نے کی کہ ٹارگٹ اچیف کرنے کی بات ہو لیکن ہمیں اچھیو ہوتے ہیں یہ نظر نہیں آتے ہیں اب صرف اکیلا چین جو ہے ٹھیک ہے چین نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیف سامنے رکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ درجنوں ممالک پچاس ساٹھ کے قریب ممالک جو ہیں وہ آلڈی اس سے جڑ چکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں لیکن جب ہم یو این کی بات کرتے ہیں تو یو این جہاں پہ ٹو ہنڈڈ پلاس ممالک ایک طرف اور پھر چین اور اس کے ساتھ ساٹھ ممالک مل کے اس طرف جو بات کرتے ہیں تو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیف تو پوری دنیا کل دی ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ پوری دنیا کو اس میں اسی شد و مد کے ساتھ کام کرنا پڑے گا جس طرح اس سے کہ چین کر رہا ہے یا چین کی سوچ اور اپروچ ہے تب ہی جا کے کچھ اہداف حاصل ہو سکتے ہیں بلکل آپ درست پار کرنا ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ناظر صاحب جہاں ہم نے چائنا کی طرح سے جس طرح میں ذکر کیا کہ ویجنری لیڈرشک نظر آتی ہے انفرچنیٹلی جو اپنے آپ کو ورلڈ سوپر پاور کہناتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں ان خاص طرح کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بولز کے حوالے سے زیرو پلوگرس نظر آتی ہے یا زیرو پلوگرس اگر نہیں دی ہے مطلب میں اس وقت امریکہ کی طرف اشارہ کرنی ہوں کیونکہ جو اہداف مقرد کیے گئے تھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بولز کے حوالے سے اور جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے اچھی کرنے کے لئے جسے ان کے کونس ایسے انڈکیٹر ہیں جو تو ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ترقی کے راہ پر گامتن ہیں یا نہیں ہیں ان کی معیشت کی کیا صورتحال ہے تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو یو ایس ہمیں ایک دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے نظر آئے لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بولز کو حاصل کرتے ہیں اس کا تہین میرا خالہ ہے تو چالیس پہ کے قریب یہ تھوٹی نائنٹھ نمبر ہوگا جو کہ آپ کو شو کرتا ہے کہ دیکھیں اتنی سلو پرگرس ہے باوجود اتنے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈیولپ پنٹی ہیں ڈیولپ ملک ہے جو کہ باقی ساری دنیا کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد یون کی طرف سے کئی دفعہ بڑے پلیٹ فونز کے تنکیب کی گئی ہے کہ جو والنٹری نیشل ہوگی ہوگی ہے جو کہ حکومتوں کے حوالے سے جس کی جانس پردال کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جو گلوبل کمیونٹی جو ہے اس کی دیولپمنٹ کے لیے کتنا کردار ادا کرے اپنے ملک میں تو وہ دیفنیٹ ہی کرتے ہی کرتے ہیں یا اس کے لیے کرتے ہیں لیکن اوبرال جو انسانیہ یا جو گلوبل شیئرڈ جس کی ہم گلوبل کمیونٹی کی پاس کرتے ہیں اس میں ان کے لیے کیا کیا گیا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یون میمبر ملک کی طرف سے امریکہ کی اثر کئی دفعہ تنکیب کی گئی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن امریکہ کے اکام میں متحدہ میں جو باقی ملک سے وہ رکھتے تھے تو ان کو بڑی مایوس ہی دی وہاں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس کے مطابلے میں جو اورکے انپرنٹیز ہمیں سپورٹ کرتی نظر آئیں بنسبت اس کے جو یو ایس سوپا پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن ان کی طرف سے ہم نے کوئی نگو نہیں ہے اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹن چیز یہ ہے کہ چائنا جو کہ دنیا کے جسری بڑی طاقت میں معاشی طور پر مزدود ہے وہ بڑے اس پر کہنا چاہیے کہ اس نے جس طرح اپنے آپ کو سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز کے جب ہوا چاہیے پروپوز کیا گیا تھا اس کے بعد ان دس گیارہ سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو جب رینکنگ دیکھی گئی ہے تو وہ بڑے اچھے رینک پر جو ہے جن کو ان کو اس پر کہنا چاہیے کہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں پوری دنیا کی نظریں ان کی طرف جاتے ہیں بجائے امریکہ کے کہ وہ گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کس طرح سے پروپوز کیا گیا ہے اور اس کی اوپر جو گلوبل ساؤس کنٹریز ہیں جو کہ اس وقت ترقی پذیر مالک ہیں ان کے لئے چائنا چاہاں کیا موڈلز پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ چائنا میں بھی اب یہ دیکھیں بے شک بھلے چائنا کی اس وقت دوسری بڑی آنگی معیشیت ہے لیکن ہر ملک سے جہاں جہاں چائلنجز ہوتے ہیں تو چائنا میں بھی کچھ علاقے کچھ کچھ اگر سطح غربت سے نیچے ہے تو یہ بھی سوچنے کے لئے سوچنے کے لئے بڑا انپورسنٹ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے ملک میں بھی اس موڈلز کو پہلے کسی بھی طرح سے موڈلز کو انٹریوز کراتے ہیں اگر گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کے حوالے سے یا ویسے ڈیویلپمنٹ کے لئے پورٹو ایلویشن کے لئے تو وہ پہلے اس کو اپنے ملک میں اپلائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں جب ان کے اسے دور نتائج حاصل میں شروع ہوتے ہیں تو وہ پھر باقی جنیا کا پروپوس کرتے ہیں یہ اپنے ملک کے لئے کسی اور ملک نہیں دیکھتے بلکہ اپنے ملک اندر ان کے جو ماہرین ہیں اس سٹرائٹیجیز پر پروس کرتے ہیں اور پہلے ان کو شورٹ تنگ گوز رکھے جاتے ہیں اور اگر اس شورٹ تنگ گوز اچھے طریقے پر پھر وہ لانگ تنگ گوز لانگ تنگ پر پروس کرتے ہیں اس لیے دیکھیں کہ ہمیں ایک پئی جگہ پر یو ایس سولو بھی رکھا جاتا اور جس سے میں نے بات کی ان کے بھی موک میں سطح ملت سے نیچے عوام بھی ہیں کھٹے بھی ہیں کوئی علاقہ بھی ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی ترقی کی بار میں پیچھے نہیں چھولا بلکہ اپنی علاقے کو ساتھ لیتے چلے اور کوشش کرنے کہ خاص کر دیویلپمنٹ کے حوالے سے پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر آوٹ ریچ یا اس طرح سمیم کے نینی ہے کہ آپ کر سکے تو ریلوی نیٹ رکس کھیں نہ کھیں کھنکتی کی جو کانسٹ ہے انہوں نے اپنے ملک میں بھی جاری رکھتے بی آرائی کے کانٹیکس میں کھنکتی تمام خطوں جو نے کی بات کرتا اور خاص کر جو ہمارے ریسورس ریچ ساؤ ایشیا ہے ساؤ ہیٹ ایشیا نظری نوش ایشیا اور ایشیا ریاست ہیں اور پھر آگے جورت جانے کی بات ہوتی ہے یہ دیکھ کہ کس طرح سے جو لیگل ڈیویل 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 ایشییییتیو ہیں یہ ڈیفرن سکیل موڈل کی ایشیا کرتا ہے اور موڈل کو بڑے اچھے کریگے جو چائنا جو اپنے جو جو اور ٹارگٹ ہیں ان کو اچیز کر جائیں بلکل ٹھیک اچھا ریما صاحبہ اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہ سے شروع کریں گے پروگرام آپ کر رہے ہیں گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو جو کہ چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے پیش کیے گئے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ پائدار ترقی کے لیے بہت ہی اہم کردار آدھا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز تھے ان کی انہیں اچیو کرنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا رہا اور اچھا یہ مسائل اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں اس طرف کے گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو اور چین کے دیگر اقدامات کی طرف میں ایک سوال میرے ذہن میں آرہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جب سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز کی بات ہوتی اس ڈی جیز کی تو اس میں ایک جیز یہ بھی تھی کہ تمام جو ممالک ہیں رکن ممالک ان کی طرف سے ایک ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جانی ہوتی تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان گزشتہ سالوں میں کچھ ممالک کے طرف سے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے جو ایک ریویو ریپورٹ پیش کرنی ہوتی تھی وہ بھی حد تک پیش نہیں کرتے رہے تو جو اگر ریویو ریپورٹ ہی پیش نہیں کرتے ہیں تو ان گولز کو اچیف کرنے دیولپمنٹ گولز کو ایک طرف ہیں جب میٹن میں آتے ہیں ہر سال جائزہ لینے کے لیے ریپورٹ مہیا کی جاتی ہیں ممالک کی طرف سے اور اگر یورپی ممالک یہ سمجھیں کہ ہم تو ترقی آفتہ ممالک ہیں ہمیں باقی کسی کی ترقی سے کوئی واسطہ نہیں تو کرتا ہے کہ ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں باقی ممالک کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص کر کے ترقی کی راہیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ترقی اکیلے نہیں ہوتی ظاہری بات ہے آپ کے میبرنگ کانٹریز آپ کے آس پاس دو طرف تعلقات تو ایک کرت لیکن جو مشترک مفادات ہیں وہ سب کے جڑے ہوئے ہیں گلوبل کومنز کی بات کی جاتی ہے تو ہوتی ممالک میں اس پر چیز کرنا اور اس کی لئے کوشش کر لیں ہیں اچھا ناظر صاحب ایک بڑی دلچس چیز ہے جس کو میں ضرور منشن کرنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشن کے پلات فرم پہ جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکا کی طرف سے اور یورپی ممالک کی طرف سے غیر تنجیر کی شروع کی جاتی ہے ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بورٹ سے وہاں چائنہ اس ملک ہے جہاں جسے خاص کر یون نے اپنے سپورز میں اپنی ریپورٹ میں منشن کیا ہے کہ کس طرح سے چائنہ باوجود اس کے چالنجز درپیش تھے وہ خود ایک ڈیولپن کنٹری کی لسٹ سے نکل کے ڈیولپ اس میں آیا ہے کس طرح سے معیشت کی کی ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی کہیں کسی اور ترقی ملک سے یا ترقی تذیر ملک سے ان سیکیورٹی نہیں محفوظ کی ان کو کہیں سے غیر تحفوظ یا جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں تصور کیا بلکہ ہمیشہ ان کی طرف سے آپ کو یہ سوچ نظر آئے گی اور یہ میسیج بار بار جب کوئی اس طرح کا طمانگ متحدہ چاہے سیکیورٹی کانسل ہو جنرل اسیمبلی کا اگلاس ہو کوئی اور ورل ٹریڈ آرگنیزیشن جو ایسی انٹرنیشن آرگنیزیشن ہیں جب یہ بیٹھتی ہیں ان کے سالانہ اگلاس میں نکھے بیٹھتی ہیں تو چائنہ کی نکھے دیکھتے ہیں باوجود اس سے کہ چائنہ کو چیلنجز ہیں لیکن انہوں نے تمام جو ترقی تذیر ممالک ان کے ساتھ لے چلنے کی بات کی ہے جنریری 2021 میں سٹیٹ کانسل انفرمیشن موسیس چائنہ کا ہے وہاں سے ایک وائیٹ پیپر ریلیز کیا جاتا ہے جس کا تائجل ہے چائنہ انٹرناشل ڈیولپمنٹ کوپریشن اندر نیو ایرہ جس میں یہ بات کی جاتی ہے جی ڈی آئی تو دیکھیں کہ سپٹیمبر کے سیشن میں پریزیڈن شیف اپنیو لیکن جنوری 2019 من کے سٹیٹ کانسل آفس کی قرف سے شروع ہو اپنا جو یہ رول ہے انٹرناشنل سیناریو میں اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور کیسے دنیا کے سامنے جو چائنہ کا چہرہ ہے چائنہ کا سوستر ایمیج ہے وہ لے کر آنا ہے اور اس کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی ترقی سے یا ڈیولپمنٹ سے جوڑا ہے انہوں نے کوئی اور کسی اس کا سہارا نہیں لیا کسی کابر کا اکثر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک یا طاقت سے بل بوتے میں بات کریں گے ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں لیکن چائنہ کی طرف سے اپنے کام سے جو انہوں نے دنیا کے چیزے ثابت ہیں پریزیڈنشی کی طرف سے بھی اور پورے تمام چائنہ کے جتنی پالیسیز آتی ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کیسے لے کے چلنا چلتے ہیں چار مقات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں جب ہم چائنہ کی سوچ کو دیکھ ہیں فاصل گلوبل گورننس کے حوالے پہ پوری دنیا کو گورننگ موڈل دینا ہے ہر ملک اپنے ملک جسے کہنا چاہیے اپنے سوبرینٹی انجوائے کرتا ہے اپنی سالمیت اپنی خود مقتاری انجوائے کرتا ہے لیکن اس اقوام متحدہ جب پلاتفارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ چیلنج گورننس کا ہے اور اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ بھلے ممالک چاہے وہ ترقی پذیر ہیں یا ترقی آفتہ ہیں لیکن ان کے جو اکنومک انڈیوٹیٹرز ہیں یا ان کی جو گورننس کا موڈل ہے وہ چار چیزوں پہ بیس کرنا چاہیے اور یہ جو ہماری صدی کے بدل دی جاتی ہے بدل نے مجبور ہو جاتے ہیں ممالک کے اب ہم چاہ کریں اس سلسلے میں ایک جو پروپوزل آتا ہے وہ بلوبل ہیلتھ کے حوالے سے کہ ہیلتھ صحت کا حصول یا بہترین صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اگر اس تی جیز میں بھی بات ہے لیکن اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو تمام ممالک کو اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے دوسری جو چائنا کے طرف سے ہمیں پروپوزل اندر آتا ہے انٹرنیت گورننس کا ہے انٹرنیت گورننس انہوے کہ آپ اس کو تیکنالوجی سے ریلیٹ کر سکتا ہے ای ممکن ہوگی بلکہ ٹیکنالوجی اور ترقی کے سفر کو سامنے رکھ کے ہوئے خاص کر کے جب یہ انٹرنیت میں ترقی کی ہے تو آپ میں جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو بھی سٹرم ہونے چاہیے اسی طرح دیولپمنٹ فائنانس کی اوپر بات ہوتی ہے خاص کر کے ایسے ایوینیوز تراشے جائیں تلاش کیے جائیں اور کریئٹ کیے جائیں جہاں ممالک ایک دوسرے کو نہ صرف معاشی طور پر سپلوڈ کر سکیں بلکہ ان کے ممالک نظر انویسمنٹ بھی کرتے ہیں تو ان کو کسی تیسرے ملکی طرف نہ دیکھنا پڑے اور یہ اشارہ یقین ہے میرا اگر سمجھنے والے کو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں بی آر آئے کی طرف ہے کیسے اس میں ریشنل کنیکٹیویٹی کی بات کی گئی ہے بیلٹ انڈ انیشییٹیو بھی منحصر میں اس پر ہائلائٹ کرنا چاہوں گی اور جو پورت جو پروزل چائنا کی طرف سے ہمیں گلوبل گورننس نظر آتے جہاں سہلاب بھی ہیں نیشنل ڈیزاسٹرز بھی ہیں قدرتی آفات زلزلی کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں سنامی کی صورت میں نظر آتے ہیں خاص طور پر اگر آپ پیسیفک کنٹیز میں دیکھیں تو یہاں پر کیسے ہری کینز اور سٹرمز یہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں پورے آپ کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور اس پر تباہی آ جاتے اس کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسا چیلنج ہے جس ساری دنیا اس وقت لڑ رہی ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کوپ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے کوئی نہ کوئی ایجنڈا تیر کیا جاتا اور اس میں بھی جب یہ فائننس کی بات ہوئی تھی تو یہ چائنہ کی طرف سے ہی سپوز کی گئی تھی کہ ہمیں کلائمی چینج کے حوالے سے ایک فلان نکھ تک کر دینا چاہئے جس میں تمام امالے کو پیشن کرنا چاہئے جس جہاں ضرورت ہو کیونکہ میرا چیزے جب میں سٹڈی کر رہی تھی بڑا کمتاری کیا جاتا ہے خاص طرح مغربی دنیا کی طرف سے ہم جانتے ہیں کہ مغرب بی آر آئی سے انسیکیورٹی بھی ہے کہہ نہ کہیں اس کے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے کوریڈورز کے حوالے سے بی آر آئی جہاں آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ ایک نومی کوریڈورز کی یا ہارڈ بیر کی بات کرتا ہے تکنولوجی کی بات کرتا ہے وطب سٹرونگ آپ کو ایک فل سلیچ موڈل دیتا ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کو کرنا ہے ہم کوریڈورز کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کیسے بھی آرہا ہے کہ سکس کوریڈورز ہیں ان کے کس طرح سے شغول اس کام جاری ہے جہاں جہاں جس علاقی میں موجود ہے اس کے مقابلے میں جو جو گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشییٹیو ہے اس کو تھوڑا سا سوفٹر اینگل سے دیکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ یہ آپ کی لائیویلیوڈ کی بات کرتا ہے انسانی بکا کی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جی نولیج ٹرانسفر کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے کہیں نہیں ہیومن بیمز کے لیے انسانوں کے لیے ایسی اپرچومیٹی کو رائیٹ کی جائیں کہ یہ آپ اپنی کنیکٹ بھی کرتے کنیکٹ بھی اور کنیکٹیویٹی کی طرف جائیں یعنی کہ جو اگر کناظر میں دیکھا جائے تو بی آر آئے ہمیں ایک ڈیفرنٹ اس پہ نظر آئے گا آپ کے لیول پہ اس کو کس طرح سے ہارڈ کور تصور جائے یا فکس ڈیویلپمنٹ جو جن کو ہر صورت میں ٹائم لین مقرر کی گے اور اجیف کرنا ہے جبکہ جول بیویلپمنٹ انیشیئیٹیویٹیویف مستقل بور پر انسانی صلاح اور بقاء Как بات کرے گا اور وقت بتال ان کے ساتھ ساتھ جا نکھر آیمیٹ جانج آگیا تو ایڈاپٹیبل اس اس کے فنانس اور ایک سپور بھی فرک دیکھ یا مغربی دنیا جب اطمان المطاعدہ کے پلاتفارم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور بات کی جاتی ہے تو تو مجھے نو کہ تمہیں چائنہ کی کیا سوچ ہے کس طرح آتے ہیں یعنی کہ چائنہ آپ کو اگر ایک طرف رونز کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آئے گا اپنے ان اوٹس کی اس اہد کی جو اس نے دیا رائے کہ اس نے کیا تو اسی دوسری طرف آپ کو جی ڈی آئے کے حوالے سے بھی اس کی جو ورکنگ ہے وہ محصر انداز میں سامنے نظر آئے گی بلکو ٹھیک اچھا بس اب آخر میں مختصر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں ایس جی ڈی 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 ڈ جو ہیں ان کی نسبت یہ جی ڈی آئیز جو ہیں یہ زیادہ سسٹینبل نظر آتے ہیں توورڈز سسٹینبلیٹی لیکن اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی تو صرف پچاس آٹھ نمالے اس میں شامل ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں مزید ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں خود ان کا ہی اپنا فائدہ ہے جی بالکل دیکھیں جب ہم ایس ڈی جیز کی بات کیا کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اطلاعہم متحدہ کے پلات فارم پر بھی اور خاصل کے اب جب سیکٹری جنرل اور باقی ممالک کی طرف سے بھی اس کی سیوپ پروگرس پر جائے سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے تو دوسری طرف جہاں ہمیں ڈی آر آئے جیسا ایک بہت بڑا میسیف منصوبہ ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ممالک بھی مختلف کامپنیز بھی مختلف ممالک سے شامل جو ہونا چاہتے ہیں اور اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح جی ڈی آئے میں بھی ہمیں توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ جس سوفٹ اپروچ کے ساتھ چائنہ دنیا کو لے کے چلنا چاہے ہیں اپارٹ فوم ڈیفرنسز کے جو آپ کے دو طرفہ تعلقات اگر کسی ملک کے نہیں بہتر کسی کے ساتھ اس چیز کو سائیڈ پر رکھو ملٹی لیٹرالزم کی بھی ہم نے کئی دفعہ پلیٹ فارم پر بات کی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ جی ڈی آئے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ممالک شامل ہونا چاہیں گے اور جن میں نے چار چیزوں کی پہلے ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خاص کر کے جو کلائمٹ چینج کے حوالے سے اور گلوبل ہیلتھ کے حوالے سے جو چیلنجز آ رہے ہیں اور جس سے کوئی خطہ محفوظ نہیں ہے تو دیفنیٹلی تمام ممالک چاہیں گے اور خاص کر کے جواتی ممالک اگر اس وقت تنقید کر رہا ہے تو ہمیں آنے والے دنوں میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کنزیومر مارکٹ ہے یا کوئی بھی جہاں انویسمنٹ کی بات ہے کمپیٹنس کی بات ہے جہاں جہاں ڈومیسٹک کنزامشن ہے اس رشیہ یوکرین کانسٹ کے اگر ہم اس نے بات کر رہے ہیں کہ کیسے کوئی سیکیورٹی کا چیلنج ہے ان تمام چیلنجز کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں اور میرے یہاں شعال ہے جو گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو ہے وہ اٹھ اس گوئینٹو ریپلیس ایسٹی جیز اور اگر ایسٹی جیز کو فلی ریپلیس نہیں بھی کرتا تو جو گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو کے کی ایریاز ہیں جو آرٹ ایریاز ایڈنٹفائی ہوں میں جس میں چائنا نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اسسسینیبلڈیویلپمنٹ کو ایک طرف ساتھ چلتے ہی رہیں لیکن جو یہ گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیئیٹیو ہیں ان کے یہ جو آرٹ کووز ہیں اس کی پر ممالک توجہ دیں اور مل جول کر اس کی پر اکمان مدہدہ کی پلیٹ فارم سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے آرٹ اپس میں کوپریشن جا رہی ہے برکس کا بھی ہمیں نظر آتا ہے آپ جی ٹوینٹی کا سانگر بھی دیکھتے ہیں ہم جی سیون بھی دیکھتے ہیں اور مختلف اس طرح کے ایسی او کا بھی فورم ہے جو جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جن پر دیویلپمنٹ کی بات ہوتی ہے دیویلپمنٹی موڈل کی بات ہوتی ہے تو یہ جی ڈی آئی جو ہے اس کو ایک ایجیمپل رکھے اس کو ایک موڈل رکھے جو ہے وہ تمام ممالک اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ ریما شاکت صاحب آپ کے وقت اور تجزے کا بہت شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ہم نے کوشش کی کہ بتا سکیں کہ ہمارے برادر دوست پروسی ملک سرین کے صدر شیئر چنپنگ کی طرف سے دیکھنے جب ڈیڑھ سال پہلے جو گلوبل ڈیولپنٹ انیشیٹیو کا خاکہ پیش کیا گیا تھا ایک خد و خال پیش کیے گئے تھے کہ کس طرح سے ہمیں عالمی ترقی جو ہے اور اس میں بھی ایک عالمی ترقی پائیداری کے ساتھ کرنی ہے تو اس کو پذیرائی مل رہی ہے جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قوام متحدہ کے پلات فارم پہ جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز تھے ان کے حصول میں جہاں ایک طرف ہمیں مختلف مسائل نظر آئے وہیں پہ خاصی حد تک غیر سنجیدی کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا آج کس پروگرام سے اپنے مجزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت میں اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں صدوارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی از ذات سے جو کسی کی موطاز نہیں ٹیک کیر خدای بہمان